بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑے قدو کامت والا انسان دیکھا جس کا نام عوج بن انگ تھا یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ کے زمانے تک زندہ رہا اس کی ماں کا نام سفورہ اور باپ کا نام انگ تھا توفان نو علیہ السلام سے یہی شخص بچاتا میرے دوستو اس ویڈیو کی تحضیز دوستو اپنے دراز قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کے پانی میں بھی نہیں ڈوب سکتا تھا اور سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا آن بن انگ نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤگے ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں تک کہ انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کہ چونٹی کی طرح پیر سے مل دے لیکن یہاں پر اس کی بیوی کو ترس آ گیا اور اس کی بیوی نے کہا ان کو چھوڑ دو یہ کمزور اور ناتما میں کچھ چلے جائیں گے تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا چنانچہ یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کسرت سے بہت زیادہ ڈر گئے واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ میں بھی بہت ہی بڑے تھے اور اگر آپ ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے اسی طرح انہوں نے بہت سے مختلف پھل جس میں انگور اور بہت سے مختلف پھل بھی آتے تھے ان کا بھی ذکر کیا تو اس کے بعد آپ کے پیت میں کوئی گنجائش نہیں رہے گی جو پھل فروٹ اپنے ساتھ لائے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو شام کے لوگوں اور ان کی قوت کے بارے میں کچھ بیان مت کرنا کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے آپ علیہ السلام کے اس حکم پر ان بارہ سرداروں میں سے صرف دو سردار اپنے وعدے پر قائم رہے ان میں سے دس سرداروں نے اہت چکنی کیا اور قوم کی افراد کو وہاں کا سارا احوال جو وہاں دیکھا تھا بیان کر دیا اور آن بن انک کے ہاتھ پکڑے جانے والے واقعے سے بھی سب کو آگاہ کر دیا جب قوم نے اس دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو حراسہ ہو کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تم مت گھبراو اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا تو قوم نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں پر تو ایک شخص ہے جو بہت بڑی قدوکامت بالا ہے اور بڑا ہی زبردست ہے ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے وہ دونوں سردار یوسیٰ بن نون اور قلود بن قطع جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے قوم سے کہنے لگے کہ اے قوم ٹھہر جاؤ اور ان پر حملہ کرو اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور حلاق کرے گا اور جس طرح فیرون کو حلاق کیا تھا جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے اس سارے معاملے کے بعد قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے اے موسیٰ علیہ السلام تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بدوا کی جس کی وجہ سے شام کی فتح میں چالیس سال کی تاخیر ہوئی اس مدد میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے القصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام اپنے غزہ کو ساتھ لے کر ملک شام جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کر لیا تمام رات چلتے رہے لیکن صبح فجر کے وقت دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہی پر موجود ہے وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدوا سے یہ حال ہوا ہے تب یوشہ بن نو نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں بنی اسرائیل کی قوم کے چھے لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدوا سے چالیس سال اس جگہ سے نہ نکل سکے اس جگہ کا نام تیہ ہے جو فلسطین اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے الارض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عوج بن انک کے شہر کے لیے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی مہب شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بھڑے جب عوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ چونٹی کی طرح پکڑ کر مسل دے اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ جوابی حملہ کیا آپ علیہ السلام کا قدبی دس گز اونچا تھا آپ علیہ السلام نے دس گز اچل کر اپنا عصا اتنی زور سے اس کے ٹکھنے پر مارا کہ وہ وہی پر گر کر مر گیا میرے دوستو یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے عجیب ترین انسان جن کے وجود پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے آپ نے دنیا میں بہت عجیب و غریب انسان دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو چند ایسے انسانوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ کو شدید حیرت ہوگی میرے دوستو بالوں سے بھرا ہوا انسان یوزن ہمان نامی اس چینی کے جسم پر انگنت بال ہیں اور پہلی نظر میں وہ کوئی بنمانس یا ریش نظر آتا ہے اور اس کے جسم کا 96 فیصد حصہ بالوں سے چھپا ہوا ہے یوزن ایک نارمل انسان پیدا ہوا تھا لیکن اس کے بعد اس کو ہائپر ٹریکوریسس نامی ایک بیماری ہو گئی تھی جس میں بہت تیزی سے اور بہت زیادہ بال آتے ہیں اس بیماری کے باعث اس کو متد ٹی وی چینلز نے بھی بلایا تھا لیکن اس نے اس بیماری کی وجہ سے کبھی ہمت نہیں ہاری اور ہمیشہ ایک نارمل زندگی گزارتا رہا میرے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں بڑے ہاتھوں والا بچہ کلیم نامی یہ بچہ بھارت میں رہتا ہے اور اس کے ہاتھ بہت ہی زیادہ بڑے ہیں اس کی ماں کا کہنا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تب ہی سے اپنے بیٹے کے اندر غیر معمولی پن نظر آ گیا تھا ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھوں کا وزن اس کے سر کے وزن سے بہت زیادہ ہے اور ان کی لمبائی ایک فٹ تک ہے بڑے ہاتھوں کی وجہ سے وہ روز مرہ کے کام کرنے میں بہت دکت محسوس کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے جوتوں کے تسمیں بھی نہیں بان پاتا بات کرتے ہیں اب ان لوگوں کی جو دوائیوں پر پلتے ہیں اکثر لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ان کا جسم توانہ مضبوط اور خوبصورت نظر آیا اور اس مقصد کے لیے وہ سٹیرویڈز اور دوائیوں کا استعمال بھی کرتے ہیں حالانکہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ ایسی تمام دوائیاں انسانی صحت کے لیے انتہائی مضبوط ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے اور ان عدویات کا استعمال اپنی روز مرہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں خواتین و حضرات اب بات کریں گے جسم میں سراخوں والے انسان کے بارے میں نہ کان یا جسم کے کوئی اور حصے میں چھیت کروانا ایک عام سی بات ہے لیکن دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے اپنے جسم میں ہر جگہ چھیت کروا رکھا ہے رولف بچلز نامی اس شخص نے اپنے جسم میں 453 چھیت کروا رکھے ہیں اسے دیکھتے ہی انسان حیرت میں دوب جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہونٹوں کے گرد 94 اور ناک میں 8 چھیت ہیں میرے دوستو آخر میں آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے انسان کے بارے میں جس کا چہران نیلا ہے آپ نے کارٹون سمرف کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا جس میں نیلے رنگ کی مخلوق دکھائی دیتی ہے لیکن دنیا میں ایک ایسے رنگ کا انسان موجود ہے بال نامی اس شخص کو دس سال قبل چہرے پر کوئی انفیکشن کی تکلیف تھی اور اس کے تدراک کے لیے اس نے سلور سے کوئی دوائی بنائی اس دوائی کے استعمال کے بعد اس کا چہرہ نیلا ہو چکا ہے اور اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کا واحد علاج کم سے کم سورج کا سامنا کرنا ہے موسیقی